اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لے اہلہ و صلاته على اہلہ اما بعد ماہ شابان المعظم کی برکتوں کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ اور پھر توجہ تذکر کے ساتھ اب آخری آخری ساعتیں اس آخری عشرہ ماہ شابان کی باقی ہیں جیسے کہ اس سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا کہ ماہ مبارک شابان کی ایک مخصوص منجات تھی یہ منجات بولا کائنات علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام اور آپ کے فرزندان یعنی جنت کے جوانوں کے سردار اس ماہ مبارک میں روز پڑھا کرتے تھے کیونکہ ہم نے پچھلے دروس میں بیان کیا ماہ مبارک شابان کی مخصوص صلوات کو اور اب کچھ جملے اس مخصوص مہینے کی منجات کے سلسلے میں فرماتے ہیں مولا اللہم صلی علی محمد وعال محمد واسمہ دعائی تو سن لے میری دعا کو درود محمد اور آل محمد کے ساتھ ازا دعوتک جب میں تجھ سے دعا مانگوں تو تجھ میری دعا سن لے واسمہ ندائی اور میری پکار کو سن لے جب میں تجھے پکاروں ایک ہے ندہ ایک ہے دعا دعا اور ندہ میں کیا فرق ندہ زور سے پکارنا دعا آہستہ اور زور سے دونوں پر اس کا اطلاف ہوتا ہے وَاَقْبِلْ عَلَيَّا اِذَا نَاجَيْتُكَا اور اے خدا قبول کر لے جب میں تجھ سے سرگوشی میں کچھ کہنا چاہوں اس مناجات کے بہترین کلمات کے ساتھ آج کی رات کی مخصوص نماز سرکار ختمی کے مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ کوئی اگر آج کی رات یعنی کہ شب بائیس ماہ شابان میں دو رکت نماز پڑھے ہر رکت میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ کافرون اگر یاد نہ ہو دیکھ کے پڑھ لیسے سورہ کافرون اور پندرہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے دو رکت نماز تو خداوند عالم اس کا نام سچے افراد کے ناموں میں شامل فرما لیتا ہے اور روز قیامت اسے انبیاء رسولوں کے گروہ کے ساتھ محشور فرمائے گا اس حالت میں اسے اٹھایا جائے گا کہ خدا اسے لباس جنت سے آراستہ فرمائے گا ماہ مبارک شابان کے بائیس روزے رکھنے والے کے لیے اللہ کیا بھی فرماتے ہیں اسے سندس اور استبرق کے ستر ہزار لباس پہنائے جائیں گے خدا ہم سب کو ماہ مبارک شابان کے سیام اور قیام کی توفیق عطا فرمائے الہیہ